انہوں نے بتایا کہ فلم کے آنے کلاکاروں میں کرمجیت انمول، قرلین شوکڑا، بیانشو چٹر جی، بیان شرما نے بھی ادھاکاری کے جوہر دکھائی ہیں ایک سا ٹائگر فلم کے خلاف راجستان ہائے کوٹ میں کیز دائر کیا گیا ہے جیپور کے وشالی نگر میں رہنے والے وکرم وسش نے دعویٰ کیا ہے ایک فلم کی کہانی ان کے ماما کے واسطے ایک جیمن پر آدھارے تھے انہوں نے مانگ کی کہ ان کے ماما کو کریڈٹ دیا جائے وکرم نے بتایا ان کے سورگی ماما رویندر کوشک پاک میں بھارت کے جاسوس تھے انہوں نے اسی حیثیت سے پاک سینہ میں نوکی کی پہچاند ظاہر ہونے پر گرفتار کر جاسوسی کی آروفیں جیل میں ڈال دیا گیا وہی ان کی دوزار ایک میں موت ہو گئی انہوں نے مانگ کی کہ ان کے ماما کے بارے میں فلم صحیح جانکاری اسے دینی چاہے یہ بہت دنوں پہلے کی بات نہیں ہے جب بولی ووڈ کی نامجین ابھی نیتری کچینہ کیف نے کہا تھا کہ وہ صرف سلمان خان کو ہی اپنی سفلتہ کا شے نہیں دیتی ہیں اب سلمان نے بھی کچینہ کے اس قطن پر اپنی سہمتی جتا دی ہے سلمان خان نے اب کہا کہ آج کچینہ کیف جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی کڑی محنت کی وجہ سے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کچینہ کی سفلتہ میں کچھ یوگ دان دیا ہے حالانکہ ابھی نیتی نے یہ سویکار کیا ہے کہ ایک انسان کے طور پر ان کی اُبھرنے کا شے وہ سلمان کو دیتی ہے چونکہ اس ابھی نیتہ نے ان کی کافی مدد کی ہے سنی لیون نے کہا ہے کہ وہ امر کھان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے انہوں نے سلمان کھان کے ساتھ کام کرنے کی اچھا بھی ظاہر کی تھی سنی لیون نے کہا ہمیں میرے سب سے پسندیدہ ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہیں میں امر کے ساتھ چلوں میں ابھی نیت کرنا چاہوں گی جس دو باکس آفیس پر زبردست ویفسائے کر رہی ہے تین اغسط کو ریلیز ہوئی اس فلم نے ہفتے تک 21 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے سنی نے کہا کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران روزانہ دو سے تین گھنٹے تک ہنڈی ٹھیک سے بولنے کے لیے کڑی محنت کر رہی تھی فلم گینگس آف واسپور میں نگمہ کے دمدار کردار کو نبھانے والی رچہ چڑھا کا کہنا ہے کہ وہ گینگس آف واسپور 2 کو لے کر گھبرائی ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلم کے دوسرے بھاگ میں ان کے کردار کی عمر کافی ادھک ہے دوسرے بھاگ میں رچہ نے سردار خان کی چھاچت ورشیے پتنی نگمہ کا کردار نبھایا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ورد مہلا کا کردار نبھانے کے لیے انہیں روز کٹھن میکپ سے گزرنا ہوتا تھا اور چہرے پر جھوڑیاں بنانی ہوتی تھی رچہ نے کہا کہ ان کا کردار ان کے لیے ایک چنوٹی تھا اور انوراک کشپ نے انہیں اپنی کلپنا سے اسے نبھانے کے لیے کہا گینگس آف واسپور 2 آٹھ اگست کو پردے پر آ رہی ہے فلم میرے کریر کا لکشہ نہیں فلم ککٹیل کے گیت یاریا سے لوگوں کا دل جیتنے والے اگنی بینڈ کے گاہر مہاں کنن کا کہنا ہے کہ بولی ورڈن کی منزل ہے انہوں نے کہا میری پہچان اگنی سہی ہے اور یہ ہمیشہ ہی رہے گی مجھے بولی ورڈ فلموں میں گانا گانے میں کوئی دکت نہیں پر میری نظر ان پر نہیں ہے فلم میرے کریر کا لکشہ نہیں ہے وہاں نے کہا کہ وہ کسی عبینیتہ کی آواز کے روپ میں پہچان نہیں بنانا چاہتے اور صرف اپنی ہی رشناؤں کو گانا چاہتے عبینیتہ سلمان خان نے اپنی نئی فلم ایک تھا ٹائگر کے پرچار کے لیے چھوٹے شہروں میں جانے سے بنا کر دیا ہے سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ہے بھیڑ کے نینتر کا مسئلہ نہیں ہے بھیڑ میں مہیلائیں اور بچے بھی ہوتے ہیں اور وہاں موجود پرش اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ بھیڑ میں مہیلائیں ہیں وہاں بچے بجوک بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر طرف سے دھکے لگتے ہیں بھگوان نہ کریں لیکن یدی ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمارے اوپر آئے گا انہوں نے کہا کہ یدی کوئی غائل ہوتا ہے تو بڑی بات نہیں ہے لیکن یدی اس سب میں کسی کی موت ہو جائے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی اس کے ساتھ یدی ہمارے سرکشا گارڈ ہماری سرکشا میں کسی کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو وہاں بڑا مدہ بن جاتا ہے اسی لیے اس سب سے دور رہنا ہی بہتر ہے چلے آگے بڑھتے ہیں مندری ویلاس راو دیشمک کی حلط گمبیر بنی ہوئی ہے چننے کے ایک نیجے سپتال میں دیشمک کو بھرتی کرائے گیا ان سے ملنے کے لیے ان کے بیٹے اور بولیورڈ ابنیتہ ریتیش دیشمک اور بہو جننیلی عبیت تال میں پہنچے سوطر کے مطابق بھی لاس راو دیشمک کے بیٹے ریتیش دیشمک نے اپنے کڑنی کا حصہ دینے کی چاہر کی ہے لیکن ڈاکٹر کی میچنگ کرنے کے بعد ہی اس بارے میں فیصلہ لیا جائے گا کل دیشمک کی طبیعت حجانہ بگڑ گئی تھی حالت خراب ہونے کے بعد سنوار کی شام انہچانک ایمولین سے ممبائی سے چننے لے جائے گا ایک قصہ بتاؤں گا آپ کو منڈال رویلٹی یہ ایک پستک ہے یہ پورا اس کے اندر آنکڑیں ہیں ریپورٹ ہے پوری یہ پڑھ لینا اور انڈیا بیورو اوپ مائنز یہ بھی پڑھ لینا یہ بڑے بڑے پو تھے اب اس میں سے میں کچھ سار بتا رہا ہوں میں نے ایک ہی نائے بکار کے جو منڈالز ہیں ان کو کوشٹنگ کی ہے اور وہیں سم سے زیادہ لوٹ ہو رہی ہے اور ان راجعوں کو رویلٹی نائے کے برابر دی جاری ہے اس سے وہ گریب ہو رہے ہیں میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں یہ کہاں سے لوٹ رہا ہے نیچنل ریسورسز میں جو مائننگ ہے میں نے ایک سینئر ایس اوفیسر سے پوچھا میں نے کہاں بھئے کتنی ہو رہی ہے بھولے بابا جی یہ دی آپ نام نہ بتاؤ تو قریب نبے پرتیشت ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے کہیں کہیں یہ سن کر کے دل دہل اٹھتا ہے یہ جو نیچنل ریسورسز ہیں یہ کیا اچھی پا ہوا دھن بھو سمپدہ مانے بھو مانے زمین میں دبا ہوا سمپدہ پیسہ بھو مانے زمین جبی ان میں دبے پی دھن کو بھولتے ہیں بھو سمپدہ نیچنل ریسورسزز اس میں میں آپ کی جانکاری کے لیے کچھ آنکڑے پڑھ رہا ہوں دیش میں کوئلہ ہے دو سو پیچاسی پوائنٹ چیاسی بلین ٹن انٹرنیشنل مارکیٹ کے نصار کوئلے کی قیمت ہے دو ہزار سات سو اکاون لاکھ کروڑ روپے ہمارے میڈیا کے بھائی بھی نوٹ کر لیں اور میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے جو سجا دیں گے میں سننے کے لیے تیار ہوں تو دو ہزار سات سو اکاون لاکھ کروڑ روپے کا کیا ہے بولو کوئلہ یہ جو میں راسی بول رہا ہوں دو ہزار سات سو اکاون لاکھ کروڑ روپے ہیں اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کازگج میں توڑی گئی ہے امبیٹکار کی مورتی اور لوگوں میں اس بات کو لے کر ہے ناراضگی لوگوں نے کازگج بریلی روڈ کو جام کر دیا ہے موقع پر ایس ڈی ایم بھی پہنچ گئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گی اس وقت کافی جو ہے ماحول ترہ پون ہو گیا ہے لوگوں کو سمجھانے بجانے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو بھیڑ جام ہٹانے کیلئے جو ہے وہ تیار نہیں دکھائے دے رہی بڑی خبر کازگج سے جہاں توڑی گئی ہے امبیٹکار کی مورتی آپ کو بتا دیں گی اس مورتی کی توڑ جانے کے بعد لوگوں میں بھاری ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں نے کازگج بریلی روڈ کو جام کر دیا ہے اور موقع پر ایس ڈی ایم بھی پہنچ چکے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جام ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بھیڑ مان نہیں رہی ہے بھیڑ میں جام لگا دیا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کازگنج کے پاس امبیٹکار یہ کی مورتی کی توڑ جانے کے بعد ماحول کتنا تناپون ہو گیا ہے سڑکوں پر لمبا جام لگا ہوا ہے فیلحال سماچار فٹا فٹ میں باس اتنا ہی آگے لیکھیں سنیما لائی ایک پوفیکٹ انجینئر بننے سے پہلے سٹاک مارکٹ میں اپنی جگہ بننے سے پہلے سوٹوئر پروفیشنل بننے سے پہلے ایک ملٹی ناشنل گروپ کا سی او بننے سے پہلے مارکٹ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھاؤ مانیجمنٹ کے کونسپس کو سمجھاؤ ایک پوفیکٹ سٹوڈنٹ بنا مینی ڈگری حاصل کے آئی سٹاریڈ ایک قوانٹم ایک قوانٹم ایک قوانٹم ایک قوانٹم قوانٹم گلوبل کیمپس سنگی کو دے نئی دشا موسیقی 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 نے گے ایسا چھوکے بھی astersی ں چھوکے جوکے بھی موکے پچھوکے بھی موکے پچھوکے۔ ایسا این movies میشانہ تو لگائیگا پھر گولی چلائیگا تجھے نہیں پتا ہے کی کی ٹیم جو جاے گا موکے پچھوکے بھی موکے پچھوکے موسیقی موسیقی کھانے میں کے ہیں خریلا میتھے میں کے کھانے کے بااد میتھے میں کچھ میٹھا ہو جائے موسیقی 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 انتینمنٹ بھی ہے اور ہر جانرہ ڈرامہ بھی ہے کومیڈی بھی ہے بات مور دن تات یو دیکھنے اس نے جائے کیونکہ اسی اس فلم میں موسٹ امپورٹنٹ رولی یوٹ کا ہے کہ یوٹ بہت سنسیٹیب اپنے پیرنس کے لیے اندھے کر اپنے پیرنس کے لیے اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ بہر وہ سیتل ہو جائے وہ اپنے پیرنس کو بھی سیتل دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی جب میں میں اپنے پیرنس کو بھی ہم سنرونے کے پہلے ہم اپنے ماں کو بھی سیدل کرے کہ کہ انشاءال اس میں ایک turning point کہ سکتے ہیں ایسا ہاتا ہے کہ you guys actually fall in love with each other آپ کے لئے کیسے سے پیار ہو جاتا ہے بھائی آگ کو کی کے بغل میں رکھو گے تو دعا تو نکلے گا ہی نا ایسی situation میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹنس کیا سوچ رہا ہوں پہنے for that you have to see the film یہ دیکھو آپ نے جو سوال پہ سکتے ہیں ریشنشپ کاملک سلیز ہوتے ہی ہیں okay